ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھئے کہ حکمتِ قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات سے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجہ بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وَالسَّابِقُنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنسَارِ اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انسار میں سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِعْسَانِ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ لے کی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَلَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دی ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ جساں میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں اَسْسَابِ قُلَ الْاوَلُونَ یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی حمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراں قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شئے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھوڑا بات اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں حمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پاگڑنڈی پر چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا رگر ہی نہیں آرہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ حمت ہوتی ہے یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کرنے سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تامے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تامہ اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادل لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہے بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون فوراں حق کو قبول کرنا بے خطر کوت پڑنا بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے بامبی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم اور فطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے درہ کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لیا تو چلو ہم بھی ہمت کریں جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات واقعی ساتھ